نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبو بکر صدیق کو بلایا فرمائے جبا بڑی برکت والا ہے اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی اگر میں تجھے دے دوں یہ جبا اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا تو حضرت عبو بکر کیانے لگے حضور ساری دنیا میں ساتھ پھیلا دوں حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راست تک نہیں پہنچا حضرت عمر کو بلایا کہ فاروق کے آدم اگر آپ کو دے دوں کہ حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنا فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر رازِ الہی تک نہیں پہنچا عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نورز کرنے لگے حضور اگر مجھے ملا تو میں حیاء کی چھاؤں کر دوں گا ہر جوان ہر بچی کے لیے حیاء کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دیوئی طاقت سے حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تم مراد تک نہیں پہنچا میرے رسول نے مولا علی کو بلایا پاس بٹھایا فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا حضور تیلی نے آنکھ کھول کے حضور کا چیرہ دیکھا عرض کرنے لگے مابوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کی عبوں پر میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے فرمایا تو رب کے راست تک پہنچائے جبہ تیرا ہی بنتا ہے تو پہنچائے اللہ کے راز تک میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ حضور علی نے سختی کیا ہم پر شیرِ خدا نے سختی کی ہے بات جنگ کے موقع پر گئی سپاس ہلار بنے ہوں گے یا جو معاملہ تھا سختی کی ہے کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں لفظ کہیں تو نبی پاک نراز ہو گئے فرمایا تمہیں پتا ہے علی کون ہے حضور کون ہے فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی میں سے ہوں علی مجھ سے ہے اور میں علی میں سے ہوں تمہیں اس کا پتا ہے میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیان اب یہاں علی علی کہنے والے ایک تو وہ طبقہ ہے ملنگوں کا جن کا میں نے رونا شروع میں رویا ہے اور ہم روتے ہی رہتے ہیں اللہ کریں ان لوگوں کا زباہی ہی ہو جائے آمین تو کہہ دیں اور ایک وہ طبقہ ہے اللہ خیر کرے تو حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو باقی تین کو پوچھتے ہی نہیں پوچھتے ہی نہیں حضرت علی بیٹھے تھے حضرت ابو بکر صدیق آگئے تو دیکھ کے مسکرانے لگے تو مولا علی شہر خدا کہنے لگے ابو بکر ہستے کیوں ہو کہ حضور نے فرمایا تھا قیامت کے دن علی جنت کی ٹکٹے تقسیم کرے گا کہنے لگے لگتا ہے حضور نے تمہیں پوری بات نہیں بتایا ابو بکر کہنے لگے پوری بات کیا ہے فرمادے لگے مجھے نبی پاک نے کہا تھا علی جنت کی ٹکٹ اس کو دینا جو ابو بکر سے محبت کرے گا اس کو ٹکٹ دینی یا جو ابو بکر صدیق سے محبت کرے اس کو ٹکٹ دینی جنت کی ان لوگوں کا پیار ان کی وفا اور پھر عجیب لوگ چکر ہے لوگ کہتے ہیں حضرت علی کے حق پہ قبضہ ہو گیا علی کو اتنا کمزور نہ سمجھو شہر خدا کو اتنا اگر حسین ابن علی نہیں قبضہ کرنے جیتے یزید جیسے ظالم کو تو علی المرتضی شہر خدا کے سامنے کو ٹک سکتا ہے حضرت علی شہر خدا مشیر رہے جناب صدیق اکبر کے وفادار رہے حضرت فاروق اعظم کی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخافض رہے حضرت عثمان گنی